نمسکار دوستو آپ سبی کے study for you سی پیسے سامن میں سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بی پی ایسی پی ٹی کے point of view سے جو سب سے زیادہ important topic ہے وہ ہے census 69 بی پی ایسی ہو اس میں بھی دو سوال پوچھے گئے تھے دو سے تین سوال تھے 68 میں بھی تین سوال تھے 67 تھے دونوں ایک جاملے سان اور ایک جاملے سان جو پیپر لیک ہوا ان دونوں میں ہی سوال تھے 66 میں بھی تھا کوئی بھی ایسا بی پی ایسی کا پیپر آپ نہیں دیکھیں گے اس میں census سے سوال نو ہو مجھے اگر پتا ہوگا کہ اس topic سے سوال آئے گا ہی آئے گا بیہار کے جنسنکھان سے تو اس topic کو دو بار چھوڑو تین بار پڑھ کے جانا چاہیے کیونکہ وہاں سے guarantee ہو جاتی ہے کہ اس کو تو صحیح کر ہی لیں گے نیگیٹیو ایک بچ جائے گا آپ کا تو آج ہم لوگ census پڑھیں گے بیہار کا census complete کریں گے detail میں سمجھیں گے اور effect اور آنکروں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کے exam میں جب سوال پوچھا جائے تو آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں 71 BPSC کو لے کر answer writing چل رہا ہے اپنا شروع ہی ہوا ہے 22 تاریخ سے اگر آپ کو جھوڑنا ہو تو جرور ہی بتائیے گا آپ add ہو جائے گا ساتھ میں 69 BPSC کا آج final result آج آجائے گا اور no normalization اس سیج کو لے کر باتچیت کرنا ہی چاہیے کیونکہ سب ہی لوگ چھپ ہو گئے ہیں RJDAB بھی سوال کھرا کیا تھا کہ BPSC پی ٹی میں دھاندلی ہو رہی ہے سیٹے بک رہی ہیں normalization نہیں ہونا چاہیے آیوگ نہ بھی تک کوئی بھی اسپسٹ نہیں کیا ہے کہ normalization ہوگا یا نہیں ہوگا exam کے پندرہ دن نہیں بچے ہوئے ہیں اور بچوں کو یہ نہیں پتائے exam کا پروسس کیا ہوگا اس کو لے کر میں نے پچھلے باری بتایا تھا کہ mail کیجئے آیوگ کو call کیجئے پوچھے کہ notice کیوں نہیں جاری کیا جا رہا ہے اگر کوئی اس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ایک تو کوئی اٹھا نہیں رہا ہے تو ان کی بھی مدد جرور ہی کیجئے گا جتنے بڑے teacher تھے بیہار کے وہ سارے چھپ ہو گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا ایک سب دے کسی نے بھی نہیں بولا ہے چلے شروع کرتے ہیں census کو سمجھتے ہیں جرہ اس چیز پر بھی روز بات کریں گے ہم لوگ normalization نئی ہونا چاہیے بیہار میں BPSC PT میں نئی ہونا چاہیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سوال نہیں سوری بیڈیو کے شروع کرتے ہیں جنگنا دویار گیار ایک انتی مارکرو کنسار بیہار کی کل جنزنکھیاں ہیں دس کروڑ چالیس لاکھ نینیانوے ہزار چار سو بابن دس کروڑ چالیس لاکھ نینیانوے ہزار چار سو بابن یہ کس کے حضاب سے ہے تو دوہزار گیارہ سینسس کے حساب سے کچھ آکرے ایسے ہوتے ہیں جو سینسس اور ایکانومک سربے میں ٹکراتے ہیں جیسے کئی بار بیہار میں سہری کرن کے استطیق جو ہے جو سیشی سیبینت پوچھا گیا تھا اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ سینسس کے ایک آڈنگ نہیں پوچھا گیا تو بلکہ ایکانومک سربے کے آڈنگ پوچھا گیا تھا سہری کرن بیہار میں کتنا پرسنٹ ہے تو پندرہ پرسنٹ اس سمیں سہری کرن تھا جب سوال پوچھا گیا تھا تو یہ سینسس کے آڈنگ تھا یہ ایکانومک سربے کے آڈنگ تھا جبکہ سینسس کے آڈنگ گیارہ پرسنٹ گیارہ پرسنٹ ہی ہے تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا ایک جام میں کہ سوال کیا پوچھا ہے اس نے یہ کیا بولا ہے کہ دوہر گیارہ جنگنہ کا انصار یا یہ پوچھا ہے ایکانومک سربے کا انصار ایک سو باون بیہار میں سو لوگوں میں سے اگر سو لوگوں کی آبادی ہے تو اس میں باون دسانگیہ ایک چار جو لوگ ہیں یہ پوروس ہیں اور سیتالیس دسانگیہ آٹھ سے جو لوگ ہیں یہ مہیلہ ہے یعنی کہ مہیلہوں کی سنگھیاں لگ بھگ میں چار کروڑ انٹھانوے لاکھ ہے اور اکیس ہجار ہے اور پورسوک جنسنگیہ پانچ کروڑ بیالیس لاکھ اٹھتر ہجار ہے کل جنسنگیہ کے ساتھ بیہار دیس میں تیسرے اسثان پر ہے پہلے اسثان پر ہے یوپی یوپی پہلے اسثان پر ہے دوسرے اسثان پر ہے مہاراست اور تیسرے اسثان پر کون ہے بیہار ہے تیسرے اسثان پر بیہار ہے یوپی بیہار کے بیچے مہاراست آ جاتا ہے چونتھے اسثان پر ویسٹ بنگال ہے چونتھے اسثان پر ویسٹ بنگال ہے سربادی جنسنگیہ والا جلہ پٹنا ہے بیہار میں سب زیادہ جنسکھیاں کس جلے کی ہے پٹنا کا ہے انٹھاون لاکھ آوادی ہے پٹنا کا انٹھاون پٹنا جلہ ہے اس کی بات کا رہے پٹنا سٹی ہی نہیں پٹنا جلہ کی آوادی انٹھاون لاکھ ارتیس ہزار چار سو پینسٹ ہے اور سب سے نیونتھم جنسکھیاں والا کون سا ہے تو چھے لاکھ چھتیس ہزار تین سو بیالیس ہے سیکھ پورا سیکھ پورا جو ہے سیکھ پورا یہ اس کی آوادی 6,36,000 ہی ہے اور پٹنا کے آوادی 58,38,465 ہے پٹنا کے آوادی سب سے ٹاپ پر ہے سب سے ادھیک آوادی والا جلہ پٹنا ہے اس کے بعد سے پوروی چمپارن ہے پٹنا کے بعد سے پوروی چمپارن پوروی چمپارن ہے اس کے بعد سے مجھپر پور ہے پھر مدھوبنی ہے اس کے پساس گیا ہے تو دکشنی بیہار کے دو جلے ہیں ٹاپ 5 میں پہلا اور چونتھا پانچما جو ہے یہ کون ہے تو یہ دکشنی بیہار کے ہیں پٹنا اور گیا ہو گیا باقی پوروی چمپارن مجھپرپور اور مدھوبنی یہ تینوں کے تینوں کہاں پر ہو گئے تھی اتری بیہار میں ہو گئے پوروی چمپارن مجھپرپور ایک ہی پرمنڈل کے ہو گئے تیرود میں سب سے کم آوادی والے میں سیکھ پورا ہو گیا سیوہر ہو گیا ارول ہو گیا لکھی سرے اور جہان آباد ہو گئے جہان آباد ہو گئے اس کو بھی بسے شروع سے دھیان رکھے گا ہوا سے سب سے کم آوادی والے کا آوادی ہے خران آوادی ہے 6,36,000 یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے گرامین جن سنکھان دیکھیں تو کل جن سنکھان کا 88 دستاملال سات ایک پرسینٹ جو ہے یہ گرامین آوادی ہے رورال آوادی ہے 88% یعنی لگھگ 89% ہی مان سکتے ہیں 9 کرور 23,44146 کی جو پوپلیشن ہے یہ گرامین ہے بیہار میں گرامین آوادی ہے یہ پوروز جنسنکھیاں گرامین میں چار کروڑ اسٹی لاکھ ہے مہیلہ چار کروڑ بیالیس لاکھ سرسٹ ہزار ہے اور سربادی گرامین جنسنکھیاں والا جلہ کون سا ہے تو پوروی چمپارن ہے پوروی چمپارن میں سب سے زیادہ گرامین جنسنکھیاں ہیں چھیالیس لاکھ انٹھانوے ہزار اٹھائیس جو ہے یہ گرامین جنسنکھیاں ہیں کہاں پر تو پوروی چمپارن میں جبکہ نیونتم گرامین جنسنکھیاں والا جلہ سیکھ پورا ہے نیونتم میں سبھی جگہوں پر سیکھ پورا آ رہا ہے پانچ لاکھ ستائیس جار تین سو چالیس جو ہے وہ کس کی آبادی ہے تو گرامین لوگوں کے آبادی ہے پانچ لاکھ ستائیس جار تین سو چالیس سربادی گرامین جنسنکھیاں پوروی چمپارن میں ہیں اس کے بعد مجھا پرپور پھر مدونی پھر سمستی پور پھر گیا ہے اور سب سے نیونتم گرامین جنسنکھیاں سیکھ پورا سیبھار آروا لکھی سرائر مونگیر میں سب سے نیونتم گرامین جنسنکھیاں کے لوگ نیواز کرتے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو پوروی چمپارن پھر مجھپر پور پھر مدونی پھر سمستی پور ہو گیا پھر گیا آ گیا سربادی گرامین جنسنکھیاں والے میں ٹاپ پانچ میں ایک ہی جلہ ہے جو دکشنی بیہار کہہو ہے گیا اور نیونتم گرامین جنسنکھیاں والے جلے میں سیکھ پورا سیبھار آروا لکھی سرائر مونگیر ہو گئے اس مکس سے اتر دکشن کا اس کو بھی دھیان رکھیے گا اگلا دیکھیں ٹاپک کیا ہے اگلا ہے کہ سربادی گرامین پرتیسط والے جلے پرسنٹیز کی حساب سے اگر دیکھیں گے یہ تو آبادی کی حساب سے تھا آبادی کی حساب سے لیکن سو لوگوں کے اگر آبادی ہے تو اس میں سے کتنا پرسنٹ لوگ گرامین ایڈیا میں رہتے ہیں تو سمستی پورہ ٹاپ پر ہے اس کا 96.53% جو ایڈیا ہے یہاں پر یہ گرامین آبادی ہے یہ اس کا سہری کرن کم ہوا ہے سمستی پورہ کا سہری کرن کم ہے بانکہ ہے دوسرا ستھان پر 96.50 ہے پھر مدھونی ہے پھر کیمور ہے جہاں پر گرامینی کرن ابھی بھی بہت زیادہ ہے ان کی جنسنکھیاں سب سے زیادہ پرتیسط جو جنسنکھیاں کا گرامین ایڈیا ہم رہتا ہے اس میں سمستی پورہ ٹاپ پر ہے اور سب سے کم جنسنکھیاں کون سا ہو جائے گا پٹنا کا ہو جائے گا کیونکہ پرتنا کے سہری چھتر کا بستار بہتی زیادہ ہے یہاں کی ماتر 56.59% جو جنسنکھیاں ہیں وہ گرامینی علاقوں میں رہتی ہے گرامین سب سے کم میں کون سا ہو گیا تو پٹنا کے ایک سب سے کم آبادی جو گرامینی علاقوں میں رہتی ہے پٹنا کا سہر کا چھتر زیادہ ہے اس لئے وہاں پر رہنے والے زیادہ لوگ ہیں گرامی ناوادی پٹنا کا سب سے کم ہے پٹنا کا پپولیشن کا 43.1% کے آس پاس جو ہے یہ سہری کرن ہے اس کا اور 56.9% آوادی جو ہے وہ گرامی ناوادی اب سہری جنسنکھیاں کو ہم لوگ بیہار کا دیکھیں گے جلا وائز دیکھیں گے کرپیا اس کو دھیان سے دیکھئے گا ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں ایک سوال یہاں سے گیرینٹیڈ ہے کم سے کم مینمم دو بھی پوچھ سکتا ہے کل جنسنکھیاں کتنی ہیں بیہار کی سہری کرن کا ایک کروڑ سترہ لاکھ انٹھابن ہجار سولہ راجی کی جنسنکھیاں کا سارے گیارہ پرسنٹ لگ بھگ میں راجی میں سو میں سے لگ بھگ میں گیارہ لوگ جو ہیں اس سہر میں نیواز کرتے ہیں باقی جو اٹھاسی لوگ ہیں وہ کہاں پر رہتے ہیں اٹھاسی نواسی لوگ تو یہ گرامی نیڈیا میں رہتے ہیں تو گیارہ لوگ قریب میں سہر میں سینسس کے کارڈنگ ہے یہی سوال پوچھا گیا تھا سکسی سیونتھ میں پوروز جنسنکھیاں اسے باسر لاکھ چار ہزار تین سو ساتھ ہیں مہلہ جنسنکھیاں پچپن ہزار تیر پن پچپن لاکھ تیر پن ہزار سات سو نو ہے جو سہری علاقوں میں رہتے ہیں سہری علاقوں میں رہتے ہیں مجھ سے اگر پوچھیں تو بیہار میں پٹنا کے علاوہ کوئی اور سہر ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کا سوچنا الگ ہو لیکن پٹنا کے علاوہ بیہار میں کوئی سہر نہیں ہے جو دربنگا کا آپ سہر مانتے ہیں کہاں کتے ہی نہیں کہاں سے آپ کو سہر دیکھتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ہے مجھ پر پوڑ آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ اچھا ہے اور باقی سہری کرن کہیں پر بھی نہیں ہے کہیں پر وہ سہر کا آدھا کلومیٹر کا علاقہ ہوتا ہے جس کو ہم سہر بول دیتے ہیں پٹنا کے علاوہ اپنے بیہار میں کوئی سہر نہیں ہے میرے حساس سے ویسے آبادی یا سرکاری ریکارڈ پر تو ہے ہی مہیلہ جنسنکھیں آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سربادک سہری جنسنکھیں والا جلہ پہلے ہی پتا ہے آپ کو پٹنا ہے کیونکہ نیونتم سہری کرن کہاں پر ہے نیونتم گرامین جنسنکھیں کس کا ہے پٹنا کا ہے سب زیادہ سہری جنسنکھیں وہیں پر ہوگا پچیس لاکھ چودہ ہزار پانسٹو نبے یہ کب کا ہے یہ دھویر گیارہ کا ہے ابھی کم سے کم پچاس لاکھ ہو گیا ہوگا پٹنا کا سہری کرن بہت تیجی سے ہوا ہے جبکہ نیونتم سہری کرن جلہ سی بھر ہے جہاں پر ماتر 28,116 لوگ سہر میں نیواز کرتے ہیں 28,116 لوگ سہر میں سی بھر کا ڈسٹک ہیڈکوارٹر کلابہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر تو یہ سی بھر کا ہو گیا کنڈیسن اگلا دیکھیں کیا ہے سروادیک سہری جنسنکھیا والا جلہ پٹنا ہو گیا ٹاپ پر پھر بھا�لبور پھر گیا پھر بیگو سرائے ہو گیا نیونتم سہری جنسنکھیا کہن سا ہو گیا تو سی بھر، ارول، کیمور اور خагریہ ہو گیا پٹنا بھاگلپور گیا اور بیگو سرائے ہو گیا سب سے زیادہ یہاں پر سہری جنسنکھیا نیواز کرتی ہے इساں پٹنا میں 25 لاک ہے بھاگلپور میں 6 لاکھ دو ہزار ہے اور گیا میں پانچ لاک اکیاسی ہجار ہے بیگو سرہم پانچ لاک انہتر ہجار ہے سی بھر ماتر اٹھائیس ہجار ہے اور اس کے بعد ارول میں کیاون ہجار ارول بلکل نیا جلہ ہے تو یہ نیونتھم سہری کرن والے جلے ہو گئے ان کو بھی آپ کو کرم میں یاد رکھنا ہے کرم میں ہی پوچھا جائے گا آپ سے سوال کیا پوچھے گا سوال پوچھے گا کہ نیمن میں سے سروادک سہری آبادی والے جلوں کو کرم میں سجائیے وہاں پر اسی پرکار سے دیا جائے گا پتنا بھاگرپور، گیا بیگو سرہ کہ کرم میں لگانا ہوگا تو سب زیادہ پتنا میں ہے اس کے بعد بھاگرپور میں، گیا میں، بیگو سرہ میں اس پرکار سے آپ کو کرم میں لگاننے لئے دیا جا سکتا ہے اگر کتھین تم پیپر ان کو بنانا ہوگا جو کہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم پیپر کتھین تم بنائیں گے پیپر کتھین بنانے ساب کو کس نے روکا کسی نے بھی نہیں روکا 69 کا پیپر آپ نے کٹھین بنایا کیا بچوں نے بیروت پردرسن کیا گیا بلکل بھی نہیں انہوں نے اپنے پڑھائی چینج کر لی آپ کو تو بس وہ بول رہے ہیں کہ آپ ہمیں پروسس بتا دو کہ آپ نورولیسن لاغو کرو گے کی نہیں کرو گے نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کلیر کر دینا چاہیے تھا آپ کو تو پہلے ہی ڈیر سو سوالوں میں سٹیٹمنٹ والا سوال وہ بھی کٹھین استر کے بھی بچے کرنے کو تیار ہے لیکن پروسس تو پتا ہونا چاہیے نا سربادی کے سہری جنسنکھا پرتیسط والے جلے کون سے ہیں پرتیسط کے پرسنٹیج کی حساب سے دیکھیں گے تو پٹنا کا سب زیادہ پرسنٹیج جو ہے 43.07% جو ہے یہ آوادی سہروں میں نیواز کرتی ہے مونگیر میں 379% بھاگلپور 19.8% اور بیگو سرم 19.18% آوادی سہروں میں نیواز کرتی ہے نیونتھم سہری جنسنکھا والا پرسنٹیج کی حساب سے سمستی پور کی آوادی کا ماتر 43.47% ہی سہر میں نیواز کرتی ہے باکہ ہو گیا پھر مدھونی پھر کیمور ہو گیا جہاں پر سہری کرن بہت ہی کم ہے پرسنٹیج کی حساب سے تو بلکل ہی کم ہے دس کیے بردھی دس کیے مطلب کیا ہوتا ہے پچھلی بار آوادی تھا 100 اس بار آوادی ہو گیا 110 تو کتنا پرسنٹ کا گروت ہے 10 پرسنٹ کا گروت ہے تو اسی کو بولا جاتا ہے دس کیے بردھی بیہار کے آوادی 25.42% رہی ہے ایک سے گیارہ کے مدھ بیہار کے دس کیے جنسنگیاں بردھی دھر 25.42% یعنی کی ایک چونٹھائی سے رفتار 25% سے بھرنا سمجھ رہو آپ کتنا تیجی ساوادی بڑھی ہے یہ راشتی اوسط 17.7% ہے سے قریب 7.7% جیادہ تھا راشتی اوسط ہے 17.7% اور بیہار کا ہے 25.42% دس کیے بردھی اس سے پہلے اگر آوادی تھی کتنی تو سو تو اب ہو گیا کتنا تو ایک سو پچیس دس کیے گروت دھاتا بھی ہے کہ بیہار کے دس کیے جنسنگیاں بردھی در بردھی 111 سے 211 کے مدھ ارناتما کر رہی تھی کیونکہ اس سمجھ سوائن فلو نے اسپینس فلو کا کارن کئی سارے لوگوں کے مرتی ہو گئے تیسے جنسنگیاں کم ہو گیا تھا بیہار کا 1911 سے 191 کے مدھ میں اور بھارت کی بھی جنسنگیاں میں اس سمجھ میں ڈرپ دیکھا گیا تھا کیونکہ بھارت میں اور پورے دنیا بھر میں سوائن فلو پھیلے تھے جس کے کارنے سے کروڑوں لوگ مارے گئے تھے سروادی دس کیے جنسنگیاں بردھی دروالہ جیلا مدھے پورا ہے مدھے پورا کی آبادی سب سے تیجی گتی سے بڑھا ہے سو تھے لوگ تو اب 2011 کتنے ہو گئے ایک سے کتیس ہو گئے کتیس سنب ایک دو پرسنٹ ہے جبکہ نیونتم دس کے بردھی دروالہ جیلا گوپال گنج رہا ہے جس کا 1932% ماتر دس کے بردھی در رہا جنسنگیاں میں ماتر 19 لوگ ہی بڑھے سروادی جنسنگیاں بردھی دروالے جیلا اب بردھی در کے حساب سے یہ بھی پوچھا گیا ہے نیونتم جنسنگیاں بردھی در اور سروادی جنسنگیاں بردھی در بھی پوچھا گیا ہے سروادی میں سب سے زیادہ مدھے پورا ہو گیا ٹھیک اس کے بغل میں ہی کسنگنج ہو گیا ادھر جائیں گے تو اتر پورو کی طرف پھر آراریا بھی وہیں پر ہو گیا پھر خگریہ ہو گیا پھر پوروی چمپارن ہو گیا ایسے گھیر لیجئے یہاں پر سب سے زیادہ دس کی بردھی در دیکھا گیا ہے یہاں پر سب سے زیادہ دس کی بردھی در دیکھا گیا ہے مدھے پورا کسن گنج راریا تینوں کے تینوں یہیں پر ہیں پوروی چمپارن یہاں پر ہو گیا پوروی چمپارن یہاں پر ہو گیا خگریہ یہاں پر ہو گیا تو یہ آپ کو دھیان مرکھنا پڑے گا سارے کے سارے آپ کو دھیان مرکھنے پڑیں گے پھر گوپال گنج ہو گیا پھر ارول ہو گیا پھر دربنگا ہو گیا جہاں پر نیونتم جنسنکھیاں بردھی در ہوا ہے جہاں پر نیونتم دیانی کی دس ورسوں میں جنسنکھیاں بردی وہاں پر کم ہوا ہے تو سب سے کم گروہ ہوا ہے گوپال گنج میں پھر ارول کا ستھان پھر دربھنگا کا آتا ہے پھر روتاس پھر مونگیر کا ستھان آتا ہے تو گوپال گنج میں سب سے کم رہا ہے اور مونگیر میں بھی رہا ہے 20.2% ٹاپ پانچ جو سب سے کم رہا ہے اسے مونگیر انتیمہ ستھان پر ہے اور سب سے زیادہ کہاں پر بھرا ہے آبادی مدھے پورا میں اس کے بعد سے کسن گنج میں آبادی بڑھی ہے بہت ہی زیادہ پھر اراریا مآبادی بہت ہی زیادہ بڑھی ہے پھر کھگڑیا اور پوروی چمپارن کا ستھان ہے سیسو جنسنکھیاں اس سے 65 میں بی پی ایسیم سوال پوچھا گیا تھا 20.2.11 جنرانہ کانسار بیہار کی کل سیسو جنسنکھیاں 1,91,33,964 ہے اس سے بالکوں کی سنکھیاں 99,87,249 ہے اور بالکائیں جو ہیں وہ 92,46,725 ہے اس سے میں جو سیسو رہے ہوں گے آج تو وہ ریل بنا رہے ہوں گے تو یہ تو بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے سیسو جنسنکھیاں کے سندر میں سروادی جنسنکھیاں والا پوروی چمپارن ہے نیونتم جنسنکھیاں والا جرا سکھ پورا ہے سب زیادہ سیسو بچے کہاں پر ہے تو پوروی چمپارن میں اور سب سے کم کہاں پر ہے تو سکھ پورا میں ہے پوپولیشن ڈینسٹی گھنٹو اب ایک کلومیٹر لنبا ایک کلومیٹر چورہ ایریا ہے کوئی اس میں کترے لوگ نیواز کرتے ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے ڈینسٹی کہا جاتا ہے گھنٹو کہا جاتا ہے ایئر کا بھی ڈینسٹی سی پرکار سے نکالتے ہیں تو لوگ کا بھی ڈینسٹی سی پرکار سے نکالتے ہیں فورسٹ کا بھی ڈینسٹی سی پرکار سے نکالتے ہیں ہے نا بیہار کا جن گھنٹ تو 2011 میں 1106 ہے یہ دیش میں سب سے زیادہ ہے یہ دیش میں سب سے زیادہ ہے 1106 ہے یہ راشتی ہے جن گھنٹ 382 سے 724 انکتھیک ہے یہ دیش کا سب سے زیادہ گھنہ بسا ہوا راجج ہے سب سے زیادہ سگھن آوادی اپنے یہاں پر ہی نیواز کرتی ہے اس اندر میں سیبھر ہے سب سے زیادہ جہاں پر 1880 لوگ رہتے ہیں ایک کلومیٹر کے ایڑیا میں جبکہ کیمور میں سب سے نیونتم ہے کیونکہ کیمور پٹھاری اور ون پردیس وہاں پر زیادہ ہے تو وہاں پر سب سے کم جن گھنٹو دیکھا جاتا ہے سب سے ہائیشٹ کہاں پر سیبھر اور سب سے کم کہاں پر تو کیمور میں دیکھا جاتا ہے جن گھنٹو والے ٹاپ پانچ جلے کون کون سے ہیں تو سب سے زیادہ جن گھنٹو ہے سیبھر کا 1880 ہے جو ہائیلی جن گھنٹو ہو گیا ایک کلومیٹر کے ایڑیا میں 1880 لوگ رہتے ہیں سیبھر میں دوسرا پٹھنا کا ہے 1823 تیسرا دربھنگا کا ہے 1728 چونتھا ویسالی کا ہے 1717 اس کے بعد سے بیگو سرائے کا آتا ہے 1549 لوگ رہتے ہیں آپ کو سب سے کم جن گھنٹو والے مو جلے دیکھیں گے جو یا تو پاٹھاری پردیس ہیں یا تو ون پردیس میں سے ایک ہیں جیسے کیمور ہو گیا 448 لوگ ماتر رہتے ہیں جموعی ہو گیا بانکا پرسوی چمپارن پھر رہتاس کا نام آتا ہے یہاں کا جن گھنٹو ڈینسٹی یہاں کا کم ہے یعنی کہ یہاں کے پاپولیشن کے تلنا میں یہاں کا جو چھتر پھل ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے لنگانپات پر آ جاتے ہیں دویار گیارک جنینہ کا انتی ماکرو کنسار بیہار کا لنگانپات 918 ہے 918 ہے 918 یعنی کہ 1000 پورسوں پر 1000 پورسوں پر مہلاؤں کی سنخیہ 918 ہی ہے یہ راشتی اوسط 943 سے پچیس کم ہے سروادھک لنگانپات گھنٹو گھنٹو یہاں پر 1000 پورسوں پر 21 مہلائیں ادھک ہیں ٹھیک ہے یہاں پر 21 مہلاؤں کی سادھی نہیں اپائی گی اور جہاں کی پورا بیہار کا دیکھیں گے تو 918 لڑکوں کی ماتر سادھی ہوگی باقی 1000 میں سے کمارے رہ جائیں گی اس پرکار سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کو جبکہ نیونتم لنگانپات سب سے خراب کہاں پر ہے تو منگیر میں ہے جہاں پر 876 ہی ہے لنگانپات منگیر کے لوگوں میں یہ چیز ہے کہ وہاں پر مہلاؤں کو جن مہینے ہی لینے دیتے ہیں آکرا تو کم سے کم یہی کہتا ہے جیسے دیس میں سب سے خراب ہریانہ کا ہے تو راجی میں سب سے خراب منگیر کا ہے ہے نا اگلا دیکھیں کیا ہے سروادھین لنگانپات والا سب سے زیادہ لنگانپات کی اس کا ہے تو گپال گنج کا ہے 1021 ہے یہ کئی بار پوچھ ہے بی پی ایسی میں اس کے پسات سیوان کا نام آتا ہے 988 ہے 988 پھر سارن کا ہے اور اس کے واسے کسن گنج کا ہے 950 وہاں پر رہتے ہیں 950 لڑکیاں ہیں ایک ہزار کی آوادی پر مونگیر کا ہے 876 سب سے خراب مونگیر کا پھر اس کے بغل میں ہی بھاگل پور ہے پھر وہی پر خگریہ ہو گیا پھر سیوہر آپ کا اوپر ہو گیا 893 ہے سیوہر کا سیسو لنگانپات کی اگر ہم لوگ بات کریں بچوں ملنگانپات کی تو کسن گنج کا 971 ہے کٹیہار 961 ہے گیا پھر آڑڑیا کا لنگانپات سب سے خراب ہے سیسو لنگانپات بیہار کا سیسو لنگانپات 935 ہے 65 BPSC میں 65 BPSC میں یہی پوچھا تھا یہ راشتی سیسو لنگانپات 919 سے 16 ادھیک ہے راشتی سیسو لنگانپات جو ہے اس سے زیادہ ہے بیہار کا سیسو لنگانپات سروادھیک سیسو لنگانپات جوالا جلہ کی سنگنج ہے اور سب سے خراب ویسالی کا 904 ہی ہے ساکشہتہ در کی بات کرتے اس میں رہتاس ہمیشہ ٹاپ پر ہوگا رہتاس دیکھے گا آپ کو ٹاپ پر دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا ہے کہ مہیلاؤں کی بیہار کا اوست کتنا ہے 61.8 0% ہے 61.2% پورسوں کا ہو گیا اور 61.2% کم کر دیجئے یعنی 51.5% مہیلاؤں کا ہو گیا اس پرکار سے یاد رکھ سکتے ہیں 61.80 آسط ہو گیا 71.2% پورسوں کا ہو گیا 51.5% مہیلاؤں کا ہو گیا سروعاد ساکھ شرطہ در رہ 73.37 ہے نیونتم پورنیا کا ہے آپ کو سب سے خراب جو انپاد دکھے گا وہ اس علاقوں میں دکھے گا پورنیا بلکل یہاں پر ہو گیا بنگال وارڈر کے پاس میں سروعاد پوروس ساکھ